تو جی یہ ویڈیو ہے جیپین میں ہونے والے انڈین میلا کے بارے میں انڈین میلا جہاں ڈانگز میوزیک کھانا اور انڈین کلچر دیکھنے کو ملتا ہے یہ میلا ہم انڈینز تو انجوائی کرتے ہی ہیں لیکن یہ ایونٹ جیپنیز پوپلیشن کو موقع دیتا ہے انڈیا کو اور پاس سے جاننے کا کیونکہ یہاں بس آپ کو ٹپکل بولیوڈ ڈانگز اور نانکری دیکھنے کو نہیں ملتے یہاں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں انڈین کی تریڈیشنل ڈانگز فارمز اور بہت طرح کے انڈین فوڈ بھی آپ کو لائٹنگ اس میں نظر آتی ہے انڈین نے اپنے کلچر کو پرموڈ کیا اپنے کلچر کے اوپر ایک مطلب پراؤڈ فیل کرتے ہیں انڈینز یہ نہیں کہ آپ پاکستان ہوتا نا باہر اٹالین ڈشے لگا دو چینیز ڈشے لگا دو یہ لگا دو یہ انڈین اپنی چیزیں کھلاتا ہے اپنے کلچر ان کو دکھاتا ہے تو سوچ میں پاگل ہو گئے گو انگریز بھی ایران رہ گئے ہوں گے ہم کدھر آ گئے ہیں بھائی ساب وہ تو کہتے کہ ہم نے تو بھائی ساب آج تک ایسی چیز ایکسپیریئنس ہی نہیں کی جو آگی دنیا مارکا یہ دیکھ لو یہی تو فٹکے ہیں بھائی 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 ہماری تینکی ہے انہوں نے اپنے کلچر بتایا پرموڈ کیا اپنے کلچر کو پرموڈ کیا اپنے کلچر کے اوپر ایک مطلب پراؤڈ فیل کرتے ہیں انڈینز یہ نہیں کہ آپ پاکستان ہوتا نا بھائی اٹالین ڈشے لگا دو بھائی اپنی چیزیں کھلاتا ہے اپنی سکافت اپنی بتاتا ہے ہم نے ایک چیز نوڈ کی ہے کوئی باہر کھاتا ہے وہ یو پی آئی بھی کھا رہا ہے وہ پانی پوری بھی کھا رہا ہے وہ بڑا پاو بھی کھا رہا ہے وہ دیوالیا بھی منا رہا ہے وہ جس طریقے طریقے سے انڈیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں کیوں انڈیا پرموٹ کرتا ہے اپنے کلچر کو پوری دنیا میں دیکھو یار بلکیٹ ساتھا ڈیوالیا بھی کھا رہا ہے وہ سپین کا اور اس کی وائل اور ادھر کچھ بھائی لیبرل بھی کچھ بولیوڈ اور مختلف جگہوں کے کچھ لیبرل کے نمشکر دوستو دوستو بھارت میں اب دیوالی منائی جا چکی ہے دیوالی نکل چکی ہے اور اب تو دیو اٹھان اکادش آنے والی لیکن جاپان میں دیوالی کے پانچ دن بعد دیوالی کو سب منایا جاتا ہے بھارتی لوگ مناتا ہے جو لوگ جاپان میں بھارتی رہتے وہ وہاں پہ ایک میلا دیوالی میلا لگاتے ہیں لگوگ دیوالی کے پانچ دن بعد اور بہت ہی اچھے ڈنگ سے دیوالی جاپانیوں کے ساتھ منائی جاتی ہے جاپانی بہت ہی بڑھ چڑکے اس میں حصہ لیتے ہیں جس میں ناج گانا ہوتا ہے سارے بھارت کے جو نرتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں کھانا اور جو بھارتی اتھپاد ہیں ان کی دکانیں وہاں پہ لگائے جاتے ہیں اس میں بھارتی مٹھائی بھی ہے یہاں تک کہ جلیبی بھی بنایا جا رہی ہے اور جلیبی بھی کھلائی جا رہی ہے ہم نے جلیبی کا نام لیا ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ بھارت سے ایکسپورٹ کی گئی ہے جلیبی جاپان میں یا بھارت میں فیکٹریاں لگ گئی ہیں ایسا نہیں ہے وہ جلیبی اور وہ ساری چیزیں وہاں ہی بنایا جاتے ہیں جو بھارتی لوگ بناتے ہیں اور وہ جاپانی کو کھلاتے ہیں اور جاپانی اس کی بہت ہی تاریف کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جاپان کے جو راج دودھ ہے وہ بھارت میں تھے اور وہ بھارت کی سڑکوں پہ بھارتی سٹریٹ فوٹ کا مزہ لیتے وڑا پاؤ اور دوسری چیزیں پاؤ بھاجی یہ سب وہ کھا رہے تھے اور کافی اس کو پسند بھی کر رہے تھے اب اسی طرح سے جو بھارت کی ایک سوفٹ پاور ہے وہ ان ساری چیزوں سے دیکھتی ہے کہ کس طرح سے بھارتی کلچر پوری دنیا میں فیل رہا ہے جاپان میں پہلے سی بھارتی کلچر ہے کئی دیوی دیوتا ایسے ہیں بھارت کے جن کی پوجا جاپان میں بھی ہوتی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ بکس میں ضرور لکھیں میں ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا اس پر یہ ویڈیو آپ کو جیسا بھی لگے کمنٹ بکس میں ضرور لکھیں آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بولے کیسے سیلیبریشنز ہیں کیسے سٹالز لگے ہوئے ہیں میں یہاں پر یہ بات ضرور بولنا چاہوں گی کیونکہ زیادہ تر پاکستانی لوگوں کو نو ڈاؤڈ اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اید میں اور دیوالی میں کیا ڈیفرنس ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے پھر اس کے بعد سیلیبریشنز اس لیے سیم لگتی ہیں کیونکہ اید کی جو چاند رات ہوتی اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں سٹالز لگے ہوتے ہیں مہندیاں لگواتے ہیں کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں چوڑیاں خریدتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم لوگوں کو سٹالز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں تو یہ سیمیلیریٹی ہم لوگوں کو ضرور نظر آتی ہے بڑا اگر ہم لوگ ہسٹری کی بات کریں بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے میں اس لیے یہ بات بول رہیم کیونکہ کومنٹ سیکشن میں یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ نا مطلب بول جاتی نہیں اید نہیں ہے یہ دیوالی ہے الگ سے تو بالکل میں اس لیے سے اگری کرتی ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ٹائم لگتا ہے آپ کو چیزیں سیکھنے میں جیسے جو ولوگرز ہیں انہوں نے بھی یہ بات بولی کہ ان کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو آئیسے ایسا دیفنیٹلی جب وہ چیزیں سیکھیں گے جانے گے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ بھی دیوالی کا کیا محتفہ ہے اور اس کے پہلے کونسے ڈیز آتے ہیں اور کس طریقے سے جو دیوالی ہے وہ لاس جے میں آ کر سیلیبریٹ کی جاتی ہے باقی اگر میں بات کروں فائرورکس کی اور جو آپ کو ایک انرڈی نظر آتی ہے جو وائب نظر آتی ہے مطلب نو ڈاوٹ انڈیا میں تو دیوالی بہت بڑے لیول پر آپ کو سیلیبریٹ ہوتے بھی نظر آتی ہے لیکن میں یہ چیز دیکھنی ہوں کہ جو ڈیفرنٹ کنٹریز میں لیکن انڈیاں کمیونٹیز ہیں وہ لوگ بہت اچھے سیلیبریٹ کرتے ہیں بلکو لگا میں وہ ویڈیو سے لوگ نے شورپ کلپ شفے کی میں دوبائی کے دیکھ رہا تھا ایسے پوری پوری بیلدنیز پہ وہ لائٹ ہیں جو آیٹ ہیں اپنے گھر کے آگے وہ پسند کی جو ہے انہوں نے لائٹ سے لگا ہی ایک لگا ہی تیجھ رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ بائی ڈائیورس کلچر ہی آپ کو جاں جب یہ تن بھی اس کا ما�� ضرمعا ہے ویدہ کے لیے کے لئے دیوال وPower کرنی ہیں اللہ لوگ ایسٹر اسے خرقہ سے موتے 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 ہی لوگ کے فیسٹیول ہے جن کے بارے میں ہم لوگوں کو باتا پھر ہولی سیلی بیٹ ہوتی ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو انڈین اگر کلچر کی ہم لوگ بات کریں تو آپ کو آئے دن بہت سارے جو آم آفیسٹیول ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں بلکل جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے گنپتھی بسرڈ آب کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک ہولی اور دوسر دیوالی اور گربہ بھی آپ جو ہے 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 کہ دیفرنڈ کنٹریز میں اب وہاں کے لوگ بھی جو ہے اس چیز کو سیلیبیٹ کرتے ہیں پہلے آپ کو سب ہولی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا تھا بھی شورٹی سے کیسے کہ سکتے ہو کہ پہلے گربہ نہیں سیلیبیٹ ہوتا ہوگا دوسرے میں انڈینز کی بات نہیں کہہ رہا میں تو انڈینز کی بات کر رہا ہوں میں فورڈنرز کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہم سیلیبیٹ کرتے ہیں اس چیز کو ہاں ہاں جو فورڈنرز ہیں ڈیفنیٹی مجھے اصلا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ لائک فورڈنرز نے کب سے سٹارٹ کیا یہ سب چیزیں کیونکہ جیسے ہم لوگوں کو جو کیا بولیں گے ہمارا بھی تو ہولی کا ایمینڈ میس ہو گیا تھا نا ہاں ہولی کا ایمینڈ بہت افسوس ہو گیا تھا میں نے دکھ ہوا تھا شدید والا کے زندگی میں ایک پہلا موقع ملنے والا تھا اور وہ بھی نہیں ہو سکا تھا مطلب سنگاپور میں ہم لوگ ہولی کا ایمینڈ بہت سکتے تھے جو ہماری چیزیں ہمیں اس کی وقت سے ہم لوگوں کو مس ہو گیا بہت ایک جیسے موزم مجھے یار اس کون ہاں اس کون جو جتنی بھی کمیونٹی ہے تم یہ دیکھو نا اس میں بہت سارے فورڈنرز ہی ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو بہت ٹائم پہلے سے بتائیں ہمیں اس کون مالوں کا نہیں پتا دوستو پوری دنیا میں جو اس طرح سے تیوار منائے جاتے ہیں بھارت کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت اپنی کوئی صوفٹ پاور دکھاتا ہے بلکہ ہزاروں سال سے بھارت کا کلچر پوری دنیا میں فیارا ہے جاپان اور جو پوری اسٹ ایشیا ہے وہاں پہ بھارت کا کلچر فیارا ہوا تھا اور یہی ریزل ہے کہ وہاں کے لوگ جانتے ہیں وہ پیار کرتے ہیں بھارت سے بھارت کی سبیتہ سنسکریتی سے اور اسی طرح کے جو کلچری پروگرام جو کیے جاتے ہیں دیوار منائے جاتے ہیں لوگ اس میں خود برچڑ کے حصہ لیتے ہیں اس میں خود وہ اسے انہیں منانے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمیں کوئی اس کے لئے پرچال کرنے کی ضرورت نہیں کہ آئیے دیوالی بنائی ہے دیوالی کیا ہے ہولی کیا ہے بھارتی تیوار کیا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے لوگ اسے منانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ویڈیو اچھا نہ گئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو ہے تب تک لئے جائے شریرام